جی اسلام علیکم میرے عزیز دوستو آپ سب حیر و خرید سے ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے میت کرتے ہیں وہ آپ کی مشکلات تک علیہ دور کرتے ہوئے آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کے حیر و یار کو حیر و خرید میں سے رکھے آمین میرے عزیز دوستو آج ہم اس ملک کی ایک کہانی سنانے لگے ہیں یہ کہانی جنرزیاد کے دور سے شروع ہوتی ہے جب اس نے خطور ڈاڈی نیس جاری کیا اس وقت سے لے کر آج تک طرف سے حقوق نصوان کا بل پیش تو کر لیا منظور بھی کر لیا میرے عزیز دوستو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہانی ہے اس کو ماشاءاللہ آج چھتر سالہ زندگی کی بھاریں دیکھ رہا ہے مگر اس ملک میں نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمان ہیں اور کٹر مسلمان ہیں اور ویرت تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ جا پڑھنے والے سوچے ہیں مگر اس کے برقش آج سامی جمہوریہ پاکستان میں میرے عزیز دوستو عورت پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک گہر مفوض ہے یوں ہر روز خبارات میں ایک تو طالبات کے ہوسٹل تک بحرمتی کی گئی اور آپ خود اندازل گئیں کیا کسی ملک میں اتنی آپ روزی ہوتی رہی چاہے وہ رضا مندی سے ہو چاہے زبردستی سے ہو میرے عزیز دوستو یہ سوچنے والی مقام ہے یہ شرمندہ ہونی والی بات ہے جس تواتر سے مارے پاک وطن پیارے وطن میں وسیع وریج پہمانے پار عورت خواہ اس کی کتنی عمر ہو چاہے وہ لڑپر میں ہو چاہے جوانی میں ہو چاہے میڈل ایج میں ہو چاہے بڑاپے میں ہو اس کیٹاگری میں ہر مقام پر اس کی ظلموں ستم کا شکار ہوتی ہیں میرے عزیز دوستو کراچی سے لے کر خیبر تاک تحینِ عورت کرتاب کیا جاتا ہے بلکہ یہ جان بوش کر کیا جاتا ہے سوچنے والی بات ہے اتنے مذہبی رہنما اتنے فرقہ جات سامی جمہوریہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں پچھتر سال ہو گئے ان مذہبی لوگوں نے عورت کی بحرمتی اس کی عبروزی کے خلاف آج تاک کوئی پورامن مذہبہ نہیں کیا مگر وہ محالف جماعتوں کے یا محالف سرکوں سے تلک رکھنے والے ایک دوسرے کے خلاف پورت چھدد مذہبہ کرتے ہیں میرے عزیز دوستو آپ تو ہمارے اتنی میدارے بھی مفہوض نہیں اس میں خواتین کے سکینڈل سامنے آتے ہیں اور اس کے کرتا درستا مرد ہوتے ہیں اور ان کو اترام کا سبق کیوں نہیں پڑایا جاتا میرے عزیز دوستو ایک یونیورسٹی میں بہت بڑا سکینڈل پکڑا گیا اور سکینڈل سے پیچھے کے دہ جانے والی بات کون سی ملک بار میں طالبات کے بے شمار ہسٹل موجود ہیں میرے عزیز دوستو ان سب ہسٹل میں چھاند پین کر لیں کہیں مارے ملک کی یونیورسٹیوں تاکہ یہ وہ بات تو نہیں پھیل گئی اور حکومتی سطح پر حملان عورتوں کو بلحصوص جن سے ہر آسانی کا خطرہ پایا جاتا ہے حکومت اس کو تحفظ دینے کی بدا ہے وہ انتہا پسند پھر کون انتہا پسند مذہبی گروہوں کے دار سے پھر اپنی بل میں پیٹ جاتی ہے میرے عزیز دوستو آپ روز کوئی خبار دیکھ لیں ہر خبار میں پانچ یا چھے یا دس عورتوں کی خبریں لگی ہوتی ہیں یہ جنسی ہر آسانی کا شکار بن گئی میرے دوستو یہ ایک افیشل رپورٹنگ ہے وہ اندیکھی رپورٹنگ جو آپ کے سب سے باہر ہے وہ ماں باپ بیان بھائی شرمندی کی کمارے نہ وہ تھانے جاتے ہیں نہ وہ میلڈنگ نہ وہ اندراج کہتے ہیں میرے عزیز دوستو اس وقت سزائیں بھی دی جائیں بلکہ کڑی سزائیں دی جائیں نئی تو ہاتھ دن میں دھوکنی چوگنی یہ بارتت ہی ہوتی رہیں گی ضرورتی سمر کی ہے میرے عزیز دوستو حکومت وقت اس معاملے پر ٹھوس اکلامات تھائے اور پاکستانی معاشرے میں اس حوالے سے جو خوف و حراس پھیل کیا ہے وہ والدین کا اعتماد جیتے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے خوف و خطر تلیمی داروں تک پہنچا سکیں میرے عزیز دوستو ہر شعبے میں طالبات بھی ہوتی ہیں عملہ بھی ہوتا ہے پروفیسر بھی ہوتا ہے جب کالج میں پروفیسران حضرات یا کسی بھی پوسٹنگ کے لیے سب سے پہلے اس کا اقدار جانتنا ہوگا اس کی اقدار جانتنا ہوں گی میرے عزیز دوستو یہ اس وقت پاکستان میں ایک انہائیٹی بہاوپر یونیویسٹری میں شرم ناک ایک سکینڈر سامنے آیا ہم نے اس کے تناظر میں ایک پروغرم ہیا میرے دوستو اگر حکومت نے دفتے حقوقن و سمام بیل پر اگر حمل درند کرائے تو یہ کافی حد تک ان سکینڈر کی پچھا کرتے رہیں اور سکینڈر کو اپنے کیفرے کردار کر پڑ جائیں تاکہ پتا چلے ان میں کون کون سے کون کون سے اور کون کون سے عدے پار رہنے والے چائے پروفیسر ہوں چائے لیچکرہ ہوں ان سب کو عبرتناک سلاح دینی چاہیے میرے دوستو یہ گھانی ہم نے آکو سلامی جمہوریہ پاکستان کی سنائی مگر ہمارے خیال میں پورے عالم سلام میں چاہے وہ کون سا ملک ہو چاہے وہ کون سا سٹڈ ہو میرے دوستو ہر طرف یہی کردار ہیں یہی مسلمان ہیں اور پھر اپنے مسلمان ہونے پر اتراتے ہیں جبکہ ملک عزیز میں عورتوں کو نہ تحفظ تحفظ ہے نہ اس کی کچھ سنی جاتی ہے ہر طرف امن اور امان کا مسئلہ ہے عورتوں کو ہر وقت جنسی رہسانی کا یا مختلف رہسانی کے خطرے درپیش ہوتے ہیں چاہے وہ کالج ہوں چاہے وہ یونیورسٹری ہو چاہے وہ سکول ہوں چاہے وہ دفاتر ہوں حکومت وقت کو ایک ایسا بل لانا چاہیے تاکہ ان مظلوم عورتوں کو تحفظ کا اساس ہو اور بے بے خطروں عرص کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں میرے سب سے اپیل ہے جو اس وقت علماء اکرام ہیں میری ان سے درخواست ہے پاکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمان ہیں کیا وجہ ہے آپ ان کی تربیت نہیں کر سکے یہ آپ بھی اتنا ہی اس میں ملوث ہیں اتنا کوئی اور یہ آپ کا ایک فرض ہے اہل وطن کی تربیت کرنی چاہیے ان کو سچ سچ بولنا چاہیے جو اس نفت کرنی چاہیے یہ سارے کام علماء اکرام کے ہیں مفتیان کے ہیں سامی سکالر کے ہیں اور جو گلی گلی محلے محلے میں مسجد ہے چاہے وہ کسی فرقے کی ہو ان کو بھی اپنے پیاروکاروں کو سمجھانا چاہیے ان کو بھی خلاقی تلیم دینا چاہیے میرے دی دوستو اگر آپ نے نیکیو ٹی وی فور کو سبسکرائب نہیں نہیں کیا ہماری درخواست ہے نیکیو ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں ہماری جوانس افضائی کریں اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکش میں جاتے ہوئے اپنا ذارے شاہر کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیک آن کو کلیک کریں تاکہ ہماری تعدادہ تعدادہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو